اسلام علیکم جی ریزڈنشیہ کی سائٹ پر میں آیا ہوں اور آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ تائی ریزڈنشیہ میں کتنے گھر بن چکے ہیں کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تائی ریزڈنشیہ میں کبھی گھر نہیں دیکھے کتنے لوگ آباد ہیں تو آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھ لیں رائٹ سائٹ پر کتنی گھروں کی تعداد ہے میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ اس کی گلی کے اندر بھی جاؤں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تائی ریزڈنشیہ این او سی اپرووڈ ہاؤزنگ پراجیکٹ ہے ان کے آنر کی بات کرے تو سردار گروپ آف کامپنیز کا یہ ہاؤزنگ پراجیکٹ ہے اس سے پہلے سردار گروپ آف کامپنیز نے کیا بنایا تو انہوں نے یہ اس کا جواب ہے سنٹورس مال بنایا جو پنڈی اسلامباد کا مہنگا ترین شاپنگ مال ہے جس کو کون نہیں جانتا اس کے بعد تائی ریزڈنشیہ انہوں نے پنڈی اسلامباد کے سنٹر میں پنڈی اسلامباد کے اندر انہوں نے بنایا اگر آپ یہ سمجھے کہ پنڈی اسلامباد میں کسٹوں پر کوئی انسٹالمنٹ پر اس کے علاوہ ہاؤزنگ پراجیکٹ ہے تو میرے خیال سے نہیں ہے آپ پوری طرح سرچ کر لیں کسٹوں پر پنڈی اسلامباد کے اندر کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو پلوٹ دے یہ سارے گھر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے ہو کر یہ دکھا دیتا ہوں اچھا ایک بات تو یہ رہی دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر فوری گھر بنانا چاہتے ہیں پنڈی اسلامباد میں وہ بھی سستہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ براد لے کر گھر بنانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ تائی ریزڈنشیہ کے پہلے جو پانچ چار سے پانچ بلوک ہیں ان میں لوگ بڑی تیزی سے گھر بنا رہے ہیں اس کی ایک مثال بھی آپ کو دوں گا پانی اور بجلی ہر جگہ ہی ہوتی ہے لیکن گیس وہاں پر آویلیبل ہوتی ہے جہاں پر آباد ہی ہوتی ہے دائی ریزڈنشیہ میں الحمدللہ گیس بھی آویلیبل ہے ایک اور چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ پنڈی اسلامباد میں کوئی ایسی سوسائٹی ہے مظلو شہر کے اندر کوئی ایسا ہاؤسنگ پراجیکٹ نہیں ہوگا نہ ہی آپ کو ملے گا یہاں پر یہ سارے گھر میں تھوڑا سا آج اندر سے اس لیے وزٹ کروا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میں باتوں کی ہاتھ تک ہی نہیں اس سے آگے بھی تھوڑا سا کام ہے اس سے آگے اور بھی یہاں ہے اچھا دوسری ایک بات اور کروں گا کہ پنڈی اسلامباد کے سینٹر میں آپ کو اکیس لاکھ کا ساڑھے تین برلہ نہیں ملے گا اگر آپ ریزیل میں یعنی ان دوستوں کے لیے دوبارہ سے دورا دیتا ہوں جو بار بار پوچھتے ہیں یہ ساڑھے تین ملہ بوکنگ تھی پرانی بوکنگ ہے اکیس لاکھ والی بھی ہے اور پچس لاکھ والی بھی ساڑھے تین ملہ ہے ان میں کچھ فائلیں بیلٹڈ ہیں اگر آپ میں سے کوئی دوست پچیس لاکھ والی ساڑھے تین ملہ یا اکیس لاکھ والی ساڑھے تین ملہ پرچیز کرنا چاہے خریدنا چاہے تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں یا اس کے علاوہ کوئی ساڑھے تین مرلہ ایکیس لاکھ یا پچیس والی سے کرنا چاہے وہ بھی مرلہ ساڑھ رابطہ کریں اس کے علاوہ جو ابھی پانچ مرلہ بوکنگ ہو رہی ہے جس کی کل قیمت ساڑھے بیالیس لاکھ ہے اور ریڈون پیمیر ساڑھے سات لاکھ ہے آپ چار سا لاکھ استوں میں آپ نے وہ پلارٹ بک کروانا ہے ساڑھے سات لاکھ آپ دیں گے تو آپ کا پلارٹ بک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ آٹھ مرلہ پلارٹ بک کروانا چاہے تو آپ کو انسٹھ لاکھ پچیس زار میں پڑے گا وہ والا پلارٹ اور آپ نے ساڑھے نو لاکھ اس کی دون پیمیر دینی یہ سارا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں الحمدللہ ایسی کچھ چیز ہی نہیں اتنی دیویلمنٹ تیزی سے جاری ہے لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں پر گھر بن رہے ہیں اندر سے ایک وزرٹ کروانا ہوں گا تاکہ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں ہمارے معزز دوست ہیں بھائی ہیں ان کو تھوڑا سا اندر سے وزرٹ کروانا ہوں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے آپ پانی مرلہ کسیوں پر پلارٹ لینا چاہیں آٹھ مرلہ کسیوں پر پلارٹ لینا چاہیں ساڑھے تین مرلہ پرانی بکنگ اس پر پروفٹ چل رہا ہے وہ لینا چاہیں اکیس لاکھ والی یا پچیس لاکھ والی یہ اس کے علاوہ تاہی رزیدنسیا کا والے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہیں آن گرون پلارٹ لینا چاہیں کس تو پر پلارٹ لینا چاہیں تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے اسی نمبر پر وٹس اپ ہے اگر آپ ہمارا آفیس لیزٹ کرنا چاہیں تو ایفٹر مرکز میں ہمارا آفیس ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو دیئے گا نمبر پر رابطہ کریں بہت شکریہ